آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ یو ایس ویزا اپلیکیشن کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بھی شیئر کروں گا اور وہ تمام سٹیپس شیئر کروں گا جن کے طرح آپ نے کیسے اپنی یو ایس ویزا اپلیکیشن کی جو ہے فارم فل کرنا ہے اپوائنمنٹ لینی ہے اور انٹرویو کی پریپریشن کے لیے اور اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی جو ہے انٹرویو پریپریشن کے لیے اور جو آپ کے کیس کو سٹرونگ بنائیں گی اور جو آپ کو اس کا بھی بنائیں گی کہ آپ اپنا یو ایس کا فائف ایئر کا ویزا جو ہے وہ سکسیسفل بنا سکتے ہیں تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایس جو ہے وہ جو ویزیٹر ویزا ہے وہ پانچ سال کا دیتا ہے تو سٹیٹ اوے جو ہے جو ہے جس میں آپ ویزا لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سرکمٹانسز کو سب میں رکھ کے دیکھ لینا ہے کہ کیا آپ ویزیٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ کی کیس کو سٹرونگ بنا رہے ہیں اور ایف یو آر بزنسمن سو آپ نے اپنے بزنس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس ویزا کو اور ویزا اپلیکیشن کو فیل اپ کر لینا ہے سو ان دونوں کٹیگریز یہ دونوں سیم ہی کٹیگریز بی ون بی ٹو فال کرتی ہیں اور آپ نے بی ون بی ٹو کے حساب سے جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ اپلیکیشن فیل کرنی ہے اپنے حساب سے جو ہے اپنے حساب سے جو ہے اپنے حساب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایو ایس کی جو ہے اوپیشل ویب سائٹ پر چلے جانا ہے اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم فیل کر لینا ہے ڈی ایس وان سکسٹی فارم فیل کرنے کے لئے اسے اوپیانے حساب سے پہلنے کے لئے پلیو کیسے؟ کسی تھی آپ نے فیل کرنا ہے меш опред vendum فیل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا ک compose کلیک کر لینا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد اس اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ہے and ڈی ایس ون سکٹی فارم کو innateを fill کرنا شروع کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈی ایس ون سکٹی فارم fill کرتے ہوئے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کون کون سی چیزیں آپ کے لئے بہتر ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کے کس کو strong اور کون کون چیزیں آپ کے کس کو weak بنا سکتی ہیں ڈی ایس ون with your form آپ نے جب بھی fill کرنا ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کسی قسم کی جو ہے نا کوئی رونگ انفرمیشن نہ ڈالیں بکوز یو ایس کا جو چیکنگ سسٹم ہے اور جو ان کا ہول پروسس ہے وہ کافی سٹرونگ ہے تو اگر آپ کسی قسم کی بھی رونگ انفرمیشن یا فالس انفرمیشن ڈالیں گے تو وہ آپ کی ویزا کی ریجیکشن کی ریجن بن سکتی ہے سو ڈی ایس ون سکسٹی فارم آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پرسنل انفرمیشن آئے گی اس میں آپ نے پرسنل انفرمیشن ڈال دینی ہے وہ تو ایس ایس آپ نے اپنے پاسپورٹ کے حساب سے ڈال دینی ہے دو مین پارٹ ہے وہ اس کا ہے ایجوکیشن کا اور جو ہے ایکسپیرنس کا ایجوکیشن کو اور ایکسپیرنس کے پارٹ کو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے فیل کرنا ہے اور اپنی رائٹ ایجوکیشن اور رائٹ ایکسپیرنس ڈالنا ہے بہت سارے لوگ اس جگہ پہ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ادھا کوئی رونگلی سکسسفل کیس تھے کہ رونگ انفرمیشن ڈالتے ہیں اباؤ ایجوکیشن اور اباؤ ایکسپیرنس اور جب وہ ڈال دیتے ہیں جب اس کی ڈیٹس اس میں وہ منشن کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ مس میچ ہو جاتی ہیں آپ کی ایج کے ساتھ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ اور آپ کے ایکسپیرنس کے ساتھ تو وہیں پہ جو ہے نا وہ آپ کا کیس جو ہے وہ ایک ویک کیس کونسیڈر کیا جاتا ہے اور اسے ایک ویک کیس سمجھا جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ رائٹ انفرمیشن ڈال رہے ہیں اس کے ارابعہ آپ سے جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا پوچھے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا لازم پوچھے گا اور اس کے ذریعے بھی وہ آپ کا پورٹ فولیو چیک کریں گے کہ آپ کسی قسم کی illegal activities میں involved تو نہیں ہیں یا آپ کوئی ایسی activity کو promote تو نہیں کر رہے جو یو ایس میں جانے کے بعد یو ایس کے rules and regulation کے خلاف ہے اور جو کسی قسم کی کسی قسم سے بھی لوگوں کے لئے problem کا باعث بن سکتا ہے so you need to make sure کہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو بھی آپ ڈالیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی mistake نہیں ہونی چاہیے so یہ دو سے تین چیزیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے بہت دھیان سے fill کرنا ہے جب آپ ڈی ایس وان سکسٹی فارم fill کریں گے تو آپ نے ایک اور لنک پہ جانا ہے جس کے ذریعے آپ نے appointment book کرنی ہے appointment book کرنے کے لئے جو لنک ہے وہ میں آپ سے share کر دوں گا اپنی اس ویڈیو کی description کے اندر تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اگر appointment کی بات کیجئے تو appointment جو ہے وہ دور کی ملتی ہے آپ دور کی book کر لیں اور بار 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 دیکھیں جب آپ اسے reschedule کرنے کی کوشش کریں گے so you are getting early visa appointment اب ہم move ہو چکے ہیں سب سے important step پہ جو آپ کی جو ہے visa application کو successful بنانے میں بہت اہم روڈ پلے کرے گا so میں بات کرنے جا رہا ہوں appointment میں ہونے والے questions and answers کی اور آپ اپنے interview کو کیسے successful بنا سکتے ہیں اور اس سارے process سے کیسے گزر سکتے ہیں so suppose اگر آپ کا interview ہے کل اور وہ تقریباً you can say it's about 8 30 a.m so you guys need to make sure you will be there around 8 a.m سب سے پہلے بات ہوئی ہے کیونکہ جو ہم Asians ہیں یا دوسرے countries کے لوگ ہیں وہ mostly جو ہے time اور ان چیزوں کو preference نہیں دیتے ہیں but دوسرے countries میں جو ہے punctuality اور ان چیزوں کو بہت زیادہ value کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا proper decent dressing کر کے جانی ہے نہ کہ rough dressing یعنی کہ جیسے کہ آپ ہیں ویسے ہی چلے جائیں اور ایک rough dressing میں so it's not look good as you know first impression is your last impression so یہ چیزیں اور آپ نے جو ہے نا اب میں آپ کے ساتھ ایک checklist share کروں گا کہ جو آپ نے ساتھ دیکھے جانی ہے ان کیس اگر وہ آپ سے مانگ لیتے ہیں تو آپ نے وہ ساری کی ساری checklist جو ہے ڈاکومنٹس کی وہ لے کے جانی ہے اگر وہ آپ سے مانگ لیتے ہیں تو آپ انہیں دکھا سکیں checklist میں جو ہے آپ نے دو passport such pictures لے کے جانی ہے with white background and a test picture no older than three month پہلی چیز دوسرا آپ نے passport لے کے جانا ہے passport کی copy آپ نے لے کے جانی ہے تیسرا آپ نے identity card لے کے جانا ہے fourth آپ نے bank statement لے کے جانی ہے اور bank statement جو آپ نے بتائی ہوئی ہے وہ لے کے جانی ہے fifth آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ تمام pay slips اگر آپ نے بتایا ہے کہ میں ایک job holder ہوں اور i have executive job or any job so آپ نے اپنی pay slips بھی لے کے جانی ہے اس کے علاوہ آپ نے اسی job کا job agreement بھی لے کے جانا ہے اور جو days آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں جو ہے mention کی ہیں کہ آپ holidays کے لیے جانا چاہتے ہیں ان دنوں کا آپ نے complete جو ہے نا وہ holiday approved letter یعنی کہ آپ کو آپ کی company سے permission کہ آپ کو leave دی جاتی ہے وہ leave form بھی لے کے جانا ہے ان کیس وہ مانگنے کہ آپ کو آپ کی company نے permission دی ہے یا نہیں دی تو اس letter کے علاوہ جو ہے آپ نے اگر آپ business visa کے لیے obviously apply کر رہے ہیں جو ہے وہ visitor کے لیے ایک business visitor اور simple visitor business visitor کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے business registration documents بزنس کا ویٹ اور تمام related documents جو ہے اس میں بھی لے کے جانے ہیں جو بھی in and out and possible outcomes ہو سکتے ہیں جب آپ انٹرویو کے لیے چلے جائیں گے تو obviously آپ نے first of all when you face face him so you must need to be really confident آپ کو جو ہے پہلے سے اچھے طریقے سے تیار کر لیں خود کو کہ آپ جو ہے جب کسی کو face کر رہے ہوں تو آپ نے جو ہے verbal and non-verbal communication کا بہت سا دیان رکھنا ہے اور make sure کرنا ہے کہ you can deal with the officer really professionally and really efficiently and effectively ٹھیک ہے جی آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جب آپ اسے face کریں گے so اگر morning کا time ہے so you can do a little bit smile and say good morning how are you things like that so it's a good impression اگلے بندے کے اوپر positive impact اور star سے ایک good impression پڑتا ہے اچھا ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنا ڈی ایس وان سکسٹی فارم جو fill out کیا ہے اسے print out کر لینا ہے اور make sure کرنا ہے کہ جو آپ نے اس میں چیزیں mention کی ہیں وہ جو ہے وہ right ہوں اور آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں یہ نہ ہو کہ آپ سے وہ پوچھیں کچھ اور آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں کچھ اور لکھا ہو جب وہ آپ کو انٹرویو کریں تو اس کے questions اور answer میں conflict آجد so you need to make sure کہ آپ right questions and right answers جو آپ نے already ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں fill up کی ہیں اور complete کی ہیں so ڈی ایس وان سکسٹی کی یہ بات ہوگی اب وہ جو ہے آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ they need to make sure کہ آپ واپس آئیں گے بھی یا نہیں so آپ نے strong ties جو ہے وہ اپنے home country سے show کر رہے ہیں جہاں سے آپ جا رہے ہیں like family ties آپ show کر سکتے ہیں financial ties working bonding شو کر سکتے ہیں اگر آپ long time سے کہیں پہ کام کر رہے ہیں and if you are going as a business man so you have a business in your home country so you must need to come back in your home country for business to look after your business so یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ آپ کے case کو strong and successful بنانے میں بہت اہم رول ادا کریں گی اس کے بعد next step یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی relatives یو ایس میں ہیں یا نہیں ہیں so please make sure you don't need to lie you need to tell them truly کہ آپ کے relatives یو ایس میں ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو بتا دیں اگر ہیں تو پھر بھی بتا دیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے because یہ آپ کے case کو خراب کرے گا اور آپ کے لئے problem create کرے گا پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے time کے لئے یو ایس چاہ رہے ہیں obviously so آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں جو time mention کیا ہے وہ ہی time آپ انہیں بتائیں پھر جب آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کتنے time کے لئے جا رہے ہیں سو آپ سے یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ آپ کا travel plan کیا ہے تو آپ نے اپنے travel plan کو بہت اچھے طریقے سے present کرنا ہے کہ میں اس جگہ پہ جاؤں گا اس time کے دوران میں ادھر جاؤں گا اس time کے دوران میں ادھر جاؤں گا اس time کے دوران میں ادھر جاؤں گا کسی قسم کا کوئی shaky behavior نہیں show کرنا ایک positive good smile and well-justured کے ساتھ آپ نے جو ہے interview دینا ہے یہ تمام چیزیں consider ہوں گی اور آپ کی case کو successful بنا سکتی ہے اور i think جو لوگ ان steps کو follow کریں گے hopefully they will get a good and positive ratio to get successful in US visa application اس ویڈیو پہ میں نے try کی ہے کہ میں as much as possible جو ہے آپ کو explain کروں i hope this video will help you out to get US visitor or business visitor visa if you have any question you can ask me in a comment box انشاءاللہ next video ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ